ایک خاص چیز کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے ہمارے جتنے رشتدار ہیں ہمارے جتنے دوست و احباب ہیں ہمارے محلے میں رہنے والے ہیں یا دور دراز علاقوں میں رہنے والے ہیں جہاں کئی بھی آپ کا کوئی متعلق ہے تو آپ جائزہ لیجئے کہ ہمارے متعلقین میں ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں ہمارے دوست اور رشتداروں میں ہمارے محلے میں رہنے والوں میں کون سا ایسا غریب گھرانا ہے جہاں پر روزی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے کوئی بیوہ عورت ہے کوئی مسکین ہے کوئی یتیم بچہ بچی ہے آپ جائزہ لیجئے آپ سروے کیجئے بازابتہ معلومات حاصل کیجئے اپنے محلے میں معلومات حاصل کر کے ایک مہینے کا جتنا خرچ ہو سکتا ہے اس گھر میں ان کے افراد کے اعتبار سے گھر میں عورت ہے بچیاں ہیں بچہ ہیں آپ اندازہ لگا کر کے پورے ایک مہینے کا رمضان کا خرچ آپ ان کو پہلے ہی دے دیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو پورے ایک مہینے کا راشن ان کے گھر آپ پہنچا دیں یا نیٹ کیاش ان کو دے دیں تاکہ وہ بچارے غریب اس رمضان میں سہری اور افتاری کا انتظام کر سکیں اس رمضان میں وہ آپ کی طرح کچھ آپ جس طرح اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں افتاری میں الگ چیز پک رہی ہے سہری میں الگ چیز پک رہی ہے تراوی سے پہلے کچھ کھایا جا رہا ہے تراوی کے بعد کچھ کھایا جا رہا ہے جس طرح آپ کے گھروں کے اندر کھانا پکتا ہے آپ اپنے پڑوس کا بھی خیال کیجئے اپنے غریب رشتہ دار کا بھی خیال کیجئے ان کے گھروں کے اندر کیا پک رہا ہے کیا نہیں پک رہا ہے آپ اس کا خیال کر کے پورے مہینے کے راشن کا جتنا خرچ ہو سکتا ہے آپ سے ہو سکے تو مکمل مہینے کا آپ انتظام کریں ان کو پیسہ لے جا کر کے دیں آپ پورے مہینے کا انتظام نہیں کرا سکتے تو کم از کم پندرہ دن کا راشن کا انتظام کرائیں یا دس دن کے راشن کا آپ انتظام کریں لیکن کریں ضرور یہ بہت بڑا اہم کام ہے جو آج ہم لوگ نہیں کرتے محلوں میں آپ تلاش کریں کون سا غریب کھانا ہے کون سا غریب گھرانا ہے یہ تین بچے کون ہیں مسکین اور بیوہ عورتیں کون ہیں کون سے گھر میں رہتی ہیں معلوم کریں اپنے دوستوں میں پوچھیں رشتہ داروں میں آپ جانتے ہوں گے رشتہ داروں میں کون سا غریب گھرانا ہے ان تک آپ یہ ماہ رمضان کا پورا خرچ پہنچائیں یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ سفر حج پر نکلے اپنے خادم کو ساتھ میں لیا سفر حج پر آپ نکلے نفلی حج تھا فرض حج نہیں تھا فرض حج تو آپ نے کر لیا تھا نفلی حج پر آپ نکلے جاتے جاتے لمبا سفر آپ نے تے کیا ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا بستی کے باہر جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بستی کے باہر جو کڑا دان ہے جہاں پر کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے اس کڑے دان پر ایک غریب لڑکی کھڑی ہوئی ہے اس کے کپڑے بھی بوسیدہ ہیں پھٹے پرانے نباس میں وہ بچی ہے وہ بچی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور اپنے کپڑے میں کسی چیز کو چھپایا ہوا حضرت عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ نے اس غریب بچی کو دیکھا تو اپنے سواری سے اترے اور اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تمہارے کپڑے میں تم نے کیا چھپایا ہوا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بدبودار چیز ہے بہت بدبو آ رہی ہے کیا چیز تم نے چھپائی ہوئی ہے مجھے ذرا دکھاؤ اس بیٹی نے کہا کہ حضرت میرے کپڑے کے نیچے یہ مری ہوئی مرگی ہے کیا ہے مری ہوئی مرگی ہے جس کو میں لے جانا چاہتی حضرت نے پوچھا بیٹی مری ہوئی مرگی کا تم کیا کروگی تو کہنے لگی میرے گھر پر میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہے کئی وقت کے وہ فاکے میں ہے میں نے بھی کئی وقت سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا میں گاؤں کے اس کھوڑے دان پر آتی ہوں یہاں پر کسی نے روٹی کا کوئی ٹکڑا پھیکا ہوگا یہاں پر کوئی گوشٹ کا ٹکڑا پھیکا ہوگا وہ میں لے جاتی ہوں اور اپنے بھائیوں کو کھلاتی ہوں میں بھی ایک دو ٹکڑا کھا لیتی ہوں آج میں نے دیکھا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مری ہوئی مرگی مجھے ملی اسی کو لے جا رہی ہوں یہی لے جا کر کے میں اپنے بھائیوں کو پکا کر کے کھلا ہوں حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے تو وہ بچی کہنے لگی نہ ہمارا کوئی باپ ہے نہ ہماری کوئی ماں ہے ہم یتین بچے ہیں ہمارے کھانے کا کوئی معقول انتظام بھی نہیں ہے اور کئی وقت سے ہم فاقے سے گزر رہے ہیں اس لیے مجبوراً یہ مری ہوئی مرگی لے جا رہی ہوں ورنہ مری ہوئی چیز تو کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے میں اس کو نہ لے جاتی حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آسو آگئی کہ اس گاؤں کے اندر ایسی بچی ہے کہ جس کے گھر کے اندر معصوم چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں جن کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا ہماری جھولی نکالو جتنی اشرفیاں ہے ان میں سے حساب لگاؤ ہمیں اپنا گھر واپس جانے میں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنا رکھ لو باقی سارا پیسہ اس غریب بچی کو دے دو اب ہمیں حج کا سفر نہیں کرنا ہے اب ہم آگے سفر حج کو نہیں بڑھائیں گے ہم واپس اپنے گھر چلتے اسی میں ہمارا حج ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے خادم سے حکم فرمایا تو خادم نے سارا حساب لگا کر واپس گھر جانے تک کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت تھی اتنا رکھ لیا باقی سارا ویسہ حساب لگا کر اس بچی کے ہاتھ میں پکڑا دی تو دیکھئے یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو ضرورت کو جس چیز میں زیادہ ثواب بننے والا ہے اس کو مقدم رکھتے مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرنا غریبوں کو کھلانا یہ نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے اور ماہ رمضان آنے والا ہے بہت سارے لوگ آپ کے رشتداروں میں دوستوں میں محلوں میں ایسے ضرور ہوں گے جن کے یہاں سہری میں کوئی خاص پکوان نہیں پکتا ہے وہی روکھی سوکھی روٹی کھا کر کے بیچارے روزہ رکھتے ہیں ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے جن کے گھروں میں گوشت کا سالن نہیں بنتا اور مرغن کوئی سالن نہیں بنتا وہی سیدھے سادے سالن کھا کر کے روکھی سوکھی روٹی کھا کر کے وہی راشن کے چاول پکا کر کے بیچارے پورا سال گزار دیتے ہیں ایسے گھرانے ہیں آپ لوگ تلاش کریں اپنے دوستوں میں رشتداروں میں آپ جائزہ لیں اور ان تک ایک مہینے کا پورا خرچ کا انتظام کریں اس سے بڑا کوئی سواب کا دوسرا کام نہیں یتیموں کی مدد کریں بیواؤں کی مدد کریں مسکنوں کی مدد کریں تاکہ وہ بیچارے بھی ہماری طرح جس طرح ہم لوگ رمضان میں سہری میں مختلف قسم کی چیزیں پکا کر کھاتے ہیں افتاری میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں خجور بھی ہے اجوہ خجور رکھا ہوا ہے چار پانچ قسم کے پھل ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں سموں سے بھی ہیں پکوڑے بھی ہیں لیکن غریب کے گھر میں بیچاروں کے پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے افتار کرنے میں پانی سے روضہ افتار کیا جا رہا ہے اور افتاری کے بعد وہی جو معمولی سا سالن ہے کھانا ہے اس کو کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹھاتے ضرور کرنے والا کام ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے تو ماہ رمضان آنے سے پہلے یہ کام ضرور کریں